اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ پرفیکٹ بیف بونگ کی ریسیپی شیئر کروں گی بہت کم اور بیسک مسالوں کے ساتھ بہترین اور ذائقیدار یہ بونگ تیار ہو جاتی ہے ویڈیو کو بینہ سکپ کیے دیکھئے گا تاکہ کوئی بھی اہم بات مسنا ہو جائے اگر تو آپ لوگ نیو ہیں میرے چینل پر تو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تو آج پھر بہترین قسم کی ریسیپی جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ریسیپی میں سب سے پہلا سٹیپ ہے اس کی یقنی بنانا جس کے لیے میں نے مکھ والی ہڈی لیے اور اس کا وزن 1450 گرام ہے تقریباً 1.5 کلو کے قریب تمام ہڈیاں جو ہیں وہ مکھ والی ہیں ان کو میں نے صاف کر کے واش کر لیے اتنا پانی ڈال لیں کہ اس میں ہڈیاں جو ہیں وہ ٹپ ہو جائیں ہائی ہیٹ پہ آپ اس کو بل دلائیں گے جب اس کی اوپر ایک جاگس ہی آجے گی آپ چاہیں تو اس کی جاگ اتار لیں اگر زیادہ کونٹیٹی میں بنا رہے ہیں لیکن اگر کم کونٹیٹی میں بنا رہے ہیں تو اس کا پانی بھی چینج کیا جا سکتا ہے تو میں نے یہاں پہ اس کا پانی چینج کر دی ہے ایک کھانے کا چمچ لہسن کی پیسٹ ڈالیں گے مکس کریں گے اور پھر بوئل آنے کا ویٹ کریں گے جب اس کو بوئل آنے لگے گا تو اس کو کور کریں گے بلکل کور نہیں کرنا تھوڑا سا ڈکن کھلا رکھیں گے میڈیم لوگ ہیٹ پہ تقریباً تین گھنٹے کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں درمیان میں چیک کیجئے گا پانی کم ہو تو مزید اور پانی ڈال دیجئے گا اتنی دیر سٹپ ٹو کی طرف چلتی ہیں یہاں ہمیں دو میڈیم سائز کے پیاس چاہیے جس کا وزن سارے تین سو گرام ہونا چاہیے درمیانے سائز کے دو پیاس باریک باریک سلائس میں میں اس کو کٹ کر لوں گی جتنی دیر ہماری یکنی نکلے گی ہم ٹائم بیس نہیں کریں گے ہم گوشت کی بنائی سٹارٹ کریں گے تو اسی کی تیاری ہے تین چوتھائی کپ ککنگ اوئل یا پھر گی پروفیشنل ریسیپی میں گی کا استعمال کیا جاتا ہے میں نے ککنگ اوئل یوز کیا جو کہ تین چوتھائی کپ سے بھی میں نے کم ہی یوز کیا تو اس ریسیپی میں دیر کپ تک اوئل یا گی کا یوز کیا جا سکتا ہے لیکن میں نے کم ہی یوز کیا پیاس اتنا اپنے فرائے کرنا ہے کہ یہ لائٹ گولڈن کلر کا ہو جائے ساتھی ساتھ اس کے اندر بارہ سے پندرہ لہسن کے جوے ڈالیں گے لہسن تازہ ڈالنا ضروری ہے میرے پاس موٹے موٹے جوے تھے تو میں نے بارہ ڈال لیا پتنے ہو تو زیادہ ڈال دیجئے گا اب یہاں پہ جیسا پیاس کا کلر ہوگا ویسا ہی شوربیگا کلر آئے گا تو میں نے یہاں پہ لائٹ کلر دیا اس کو آپ چاہیں تو ڈائٹ بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق کلر ایڈجسٹ کیجئے گا جیسے ہی لائٹ گولڈن کلر آجے گا میں اس کو نکال ہوں گی تھوڑا سا پانی ڈال کے بلندر میں اس کی پیسٹ بنا کے سائٹ پر رکھیں گے سیم کوکنگ اوئل میں ایک میں نے دارچنی کی سٹک لیا تقریباً تین انچ لمبی ہوگی ہے ایک بڑی کالی الائچی لی ہے چھے سے ساتھ ہری الائچی جو کہ بڑے سائز کی ہے کچھ سیکنڈ کے لیے اس کو فرائے کریں گے زیادہ فرائے نہیں کرنا ہے مسالوں کا ذائقہ خراب ہو سکتا ہے کچھ سیکنڈ فرائے کرنے کے بعد پیاس اور لہزن کی جو پیسٹ بنائی تھی وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو اتنا کوک کریں گے کہ جو پانی ہم نے اس میں ڈالا تھا وہ بلکل ڈائے ہو جائے اور تھوڑا سس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا یہاں پہ ساڑھے تینہ سو گرام میرے پاس بولنس بونگ ہے جس کو مچھلی بھی بولتی ہیں اور کچھ پیسٹ اس کے اندر لال بوٹی کے بھی ہیں ساڑھے تینہ سو گرام ساڑھے چونہ سو گرام ہڈیاں اور ساڑھے تینہ سو گرام گوشت ٹوٹل پونے تین کلو بنتا ہے جب آپ اس کو کوک کریں گے تو گوشت میں سے پانی نکلے گا تو آپ نے اس کو چمچھ لاتے ہوئے اتنا پکان ہے کہ گوشت کا جتنا بھی پانی نکلے گا وہ ڈرائے ہو جائے اور اس میں سے اوئل سپرٹ ہو جائے ساتھ ساتھ مکس کرتے رہیے گا تاکہ مسالہ جل نہ جائے اور اس طرح سے اوئل نکل آئے جب اوئل نکل آئے گا تب آپ اس کے اندر آدھا کپ کے برابر پانی ڈالیں گے تاکہ مسالے نہ جلیں ٹھیک ہے اور کوک نہیں کرنا مسالوں کو نمک ڈالیں گے ذائقے کے مطابق لال مرچوں کا پاوڈر ایک اور ایک چتھائی چائے کا چمچ یا پھر ذائقے کے مطابق حلدی پاوڈر آدھی چائے کا چمچ دھنیا پاوڈر ایک چائے کا چمچ مکس کرتے رہیں گے تاکہ مسالے جو ہیں وہ جل نہ جائیں ہم نے اس کی بنائے بھی بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے لیکن جلانا بھی نہیں ہے یہاں پہ میں ایک چائے کا چمچ کشمیری لال مرچوں کا پاوڈر ڈالوں گی نہ ہو تو پیپریکا پاوڈر کا استعمال کیا جا سکتا ہے یہ جو ہے ہم کلر کے لئے ڈالیں اسے کلر بڑا پیارا آتا ہے اگر آپ کے پاس کشمیری مرچ نہیں ہے پیپریکا پاوڈر بھی نہیں ہے تو پھر آپ اس کے اندر ریگولر لال مرچوں کا استعمال زیادہ کر لی جائے گا اتنا کوک کریں کہ پانی ڈرائے ہو جائے آئل نکلنا سٹارٹ ہو جائے جیسے ہی آئل سپرٹ ہوتا نظر آئے گا دو کھانے کے چمچ دہین ڈالیں گے اور فوراں سے ہی اس کو مکس کریں گے پھر سے اس کی بنائی کریں گے اتنی دیر کے دہین کا پانی ڈرائے ہو جائے اور آئل جائے وہ سپرٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے جیسے ہی آپ کو پر تری نظر آئے گی تو اس کے اندر پانی ڈالیں گے تقریباً چھے کپ یا پھر جتنی بھی ضرورت ہوگی ہم ساتھ ساتھ چیک کرتے رہیں گے پانی کی ضرورت ہو تو مزید اور ڈالیں گے بوئل آنے کا ویٹ کریں گے جیسے ہی اس کو اوبار لائے گا کور کریں گے تھوڑا سا کھلا چھوڑیں گے تقریباً دیر گھنٹہ لگا اس کو میڈیم لو ہیٹ پہ کپ کیا میں نے ساتھ ساتھ میں چیک کرتی رہی تھی پانی کی ضرورت ہوگی تو پانی بھی ڈالیں گے تو ڈیر گھنٹے میں گوشت جو ہے وہ گل گیا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ جو گوشت کو کریں اس کو ڈیر گھنٹہ لگے ہو سکتا ہے کہ جلدی بھی گل جے ہو سکتا ہے کہ زیادہ ٹائم بھی لگ جے تو چیک کرتے رہیے گا لیکن اس طرح سے گلہ ہوا ہونا چاہیے اچھی طرح سے گوشت جو ہے وہ گل گیا ہے کور کر کے اس کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں سٹارٹنگ میں جو یخنی بننے کے لیے رکھی تھی اس کو تین گھنٹے ہو گئے ہیں اسی تین گھنٹے کی دوران میں نے گوشت کی بنائے کر کے اس کو ٹھٹ دیا تو ٹائم ہمارا بالکل ضائع نہیں ہوا تین گھنٹے کے بعد یہاں پہ اس کی مک جو ہے وہ ہڈی سے الہدہ ہو رہی ہے اگر آپ سکرین میں دیکھیں تو صاف پتہ چاہ رہا ہے کہ مک ہڈی کو چھوڑنا سٹارٹ ہو گیا تو مطلب کہ یہ پک گئی ہے ہڈیوں کو نکال لیں گے تو اس کو بھی آپ نے ساتھ ساتھ چیک کرنا ہے یکنی کو اگر پانی کی ضرورت ہوگی تو آپ ڈال لیجئے گا اب یہاں پہ جو ہڈیاں نکالی ہیں اس کے اندر سے مک نکال لیں گے اور مک اتنی اچھی گھت پک گئی ہے کہ آپ ہول چک کریں بلکل ہڈی صاف ہو گئی ہے اب اس مک کو کور کر کے سائی پر جگ دیں آگے چل کے یوز کریں گے بلکل لاست میں جو گوشت ہم لوگوں نے پکا کے رکھا ہے ان ہڈیوں کو میں اس کے اندر ڈال دوں گی جو کہ بلکل اوپشنل ہے ہڈیوں کم تین گھنٹے پکا کے یکنی نکال چکے ہیں لیکن ابھی بھی اس کے اندر بہت زیادہ فلیور ہے تو اس وجہ سے میں اس کو دوبارہ سے ڈال رہی ہوں گوشت کے ساتھ ساتھ ہی میں اس کے اندر یکنی ڈال دوں گی جو کہ تقریباً دس سے بارہ کپ ہے لیکن اگر آپ کو کم لگے تو آپ پانی بھی ڈال سکتے ہیں ساتھ میں تو ہڈیاں ضروری نہیں ہیں اوپشنل ہے ساتھ میں ڈالنا کور کریں گے تیس منٹ سے پنتالیس منٹ تک میڈیم لو ہی پہ پکائیں گے لگن پورا بند نہ کی جگہ ہلکا سا کھلا رکھیں گے جب اب اس ٹائم پہ آپ اس کو کھپ کریں گے تو گوشت بہت عجید رہاں سے گئی جگہ روئی کی طرح تو آپ کو اس کو توڑ کے چیک کرنے کے ضرورت نہیں پڑے گی اس کی شکل سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا شوربہ میرے حساب سے بلکل ٹھیک ہے اس سے زیادہ گارہ مجھے نہیں کرنا کیونکہ جیسے جیسے یہ ٹھنڈا ہوگا یہ مزید اور گارہ ہوتا جائے گا لیکن اگر آپ کو پتہ لگے تو آپ زیادہ کر کے پکا سکتے ہیں جتنی بھی آپ کو تھکنس پسند ہو ایک چائے کا چمچ فل بھڑھ کے میں نے گرہ مسالہ ڈالا ہے جو کہ گرہ کا بنا ہوا ہے یہاں پھر اس کو پانچ منٹ کے لیے میں دم پہ رکھ دوں گی تاکہ تری اوپر آ جائے دم کے بعد میں کور کر کے ایک سائٹ پہ دس منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ مزید اور تری اس کی اوپر آ جائے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ تینڈر ذائکیدار خوشبودار اور خوبصورت قسم کی بھونگ ہماری بلکل ریڈی ہے ہڈیوں کا کام بلکل ختم ہوگی ہے آپ چاہیں تو ہڈیاں پھینک سکتے ہیں میں اس لیے اس کو ڈیش آؤٹ کر رہی ہڈیوں کے ساتھ کیونکہ لکھ تھوڑی سی پیاری آتی ہے اثر وائز ہڈیوں میں جتنا بھی فلیور تھا وہ ہم نے اس کو اچھے طریقے سے پکا لیا ہے تو وہ شوربے میں آ گیا ہے آپ رنگت چیک کریں اور گوش دیکھیں کس قدر ٹینڈر ہے سکرین میں آپ لکھ چیک کر سکتے ہیں جتنا یہ خوبصورت ہے اور مزے کا لگ رہا ہے یہ کھانے میں سے بھی زیادہ مزے کا ہے تو جو مک ہم نے سب سے پہلے نکال کے رکھی تھی وہ اس کے اندر ڈال دیں گے بینہ مک کے بونگ کو کھانے کا مزہ نہیں آئے گا تو مک ضروری ہے موٹی کٹی ہوئی کالی مرچیں اور گرم مسالہ اوپر سے سپرنگ تل کریں گے میں نے گرگی بنی ہوئی بونگ کو گرگے بنے ہوئے نان کے ساتھ سر کی ہے اس کا مزہ نان کے ساتھ ہی آئے گا اور آپ نے اس ریسپی میں ہڈیوں کا استعمال ضرور کرنا ہے بینہ مک کے ذائقہ نہیں آئے گا اور جب آپ بونگر پہ تیار کریں گے اس ریسپی سے تو آپ دیکھیں گا کتنی پیاری مہک آئے گی بہت پیاری خوشبو ہوتی ہے بونگ کی ذائقہ دار اور اس میں مسالیں زیادہ نہیں جاتے آپ نے دیکھا بیسک مسالوں کے ساتھ ہم نے تیار کی ہے اس کا وزن ہڈیوں کا اور گوشت کا پونے تین کلو تھا تو اس ریسپی کو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا میں نے اس کو لاہوری سٹائل میں بنایا ہے لاہور میں ہر علاقے کے ہر دوسرے کورنر پہ آپ کو ناشتے والی دکان نظر آئے گی اور ہر دکان کیا آپ کو رشت نظر آئے گا لیکن ابھی جو ہم نے گھر پہ تیار کیا نبونگ یہ سب سے زیادہ مزدے کی ہے جب آپ گھر پہ ٹرائے کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی یہی کہیں گے آپ سکرینے چیک کیجئے کس کار تینڈر ایک ایک ریشہ جو ہے وہ اس کا علیہدہ ہے اگر اس طرح گوشت ضلا ہوا ہوگا تب ہی اس کو کھانے کا مزہ آئے گا تو میرے کہنے پہ ایک بار ضرور ضرور ٹرائے کیجئے گا اس مزددار قسم کی ریسپی کو انشاءاللہ آپ کو اور آپ کی فیاملی کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی اور اگر اس مزددار ہومیڈ ہے اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ سمپل ایزی مزددار اور ذائقہ دار پایا کی ریسپی شیئر کروں گی ساتھی ساتھ گھر میں پائے ساف کرنے کے دو مختلف طریقے بھی شیئر کروں گی تو جو شوربہ میں تیار کرنے لگی ہوں پائے کا یہ بہت ذائقہ دار اور مزددار تیار ہوتا ہے تو ویڈیو کو بینہ سکپ کیے دیکھئے گا کیونکہ میں ساتھ ساتھ بہت کام کی باتیں شیئر کرتی رہوں گی تو آج یہ سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ چار پائے ہیں جو کہ بکرے کے ہیں اور یہاں دیکھیں دکھنے میں کافی صاف ہیں لیکن کافی لمبے لمبے بال لگے رہے ہیں تو صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو چولے کی اوپر رکھیں اس کے لمبے لمبے بال جو ہیں وہ جلا لیں گے اگر تو سوئی گیا اس ملہ چولہ آپ کے پاس ہے پھر تو بہت ہی آسان کام ہے پہلے اس کے لمبے لمبے بال جلائیں گے چاہے وہ قربانی کے بکڑے کے جتنے مرضی لمبے بال ہو اس طریقے سے بال جل جاتے ہیں پھر آپ نے ایک چھوڑی رہ کے رگڑنا اس کو اپوزرٹ سائٹ پہ مطلب کہ الٹی طرف رگڑیں گے تو بال اس کے نکل جائیں گے جوئنٹ کے اندر ہر جگہ آپ نے بہت اچھا طریقے سے بال اتار لینے ہیں ٹھیک ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اُبلتے ہوئے پانی کے اندر پائے کو ڈالیں گے آٹھ سے دس سیکنڈ کے لیے ٹھیک ہے اس پائے کے اوپر تو بہت لمبے لمبے بال نہیں ہیں بلاک کلر کے لیکن اگر آپ قربانی کے پائے گھر پہ ساف کریں گے اس طریقے سے تو جتنے مرضی لمبے بال ہو آرام سے اتر جائیں گے چھوڑی کی مدد سے بہت ہلکے ہاتھوں آپ اس کو رگ رہیں گے اولٹی سائٹ سے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہر طرف سے تو جتنے بھی لمبے بال ہوں گے آسانی سے اتر جائیں گے لیکن میک شور کہ آٹھ سے دس سیکنڈ بہت ہیں یہ دو طریقے ہوں گے لمبے لمبے بال اتارنے کے اس کے بعد آپ نے اس کو جلانا پائے گا ہلکہ ہلکہ سا تاکہ جڑ کے اندر اگر کوئی بال آ تو وہ بھی جل جائے چھوٹے چھوٹے بال اس طریقے سے جلالیں گے یہ دیکھیں ساتھ ساتھ اس کو برن کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ چھوٹی کی مدد سے اس کو رگڑتے رہیں گے چھوٹی بہت زیادہ تیز مت استعمال کیجئے گا ایسا نہ ہوکہ سکن اتر جائے اس طرح سے تمام پائے آپ نے جلاتے ہوئے صاف کر لینے ہیں اس کو واش کر لیں گے واش کرنے کے دوران بھی آپ نے اس طرح چھوٹے پیسز میں بھی پکائے جاتے ہیں اس طرح سے لاہوری سٹائل میں بنا رہی ہے تو لمبے لمبے درمیان میں کٹ لگائیں گے جوئنٹ میں کٹ لگائیں گے اور ہڈی میں ایک ہلکا سا کٹ دیں گے لیکن آپ چھوٹے سمال کٹ کروا کے سیم ریسپی فولو کر کے بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ دو درمیانے سائز کے پیاز ہیں پیاز کے چھلکے اتار کے اس کو کٹ کر لیں گے تو اگر آپ لوگوں کو چھوٹے پیس بنانے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ریسپی سیم رہے گی دو درمیانے سائز کے پیاز ہے اس روک کے پیاز کٹیں گے باریک باریک اس طریقے سے کٹیں گے تو پیاز جلدی گل جائے گا نہیں تو آپ لوگ پیاز کی پیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں دو کھانے کا چمچ تازہ لہسن کی پیسٹ یا پھر باریک چوب کیاوا لہسن پہلے سے بنیوی پیسٹ کا استعمال مت کیجے گا تازی استعمال کیجے گا یا پھر اس طرح سے باریک باریک چوب کر لیں جیسا کہ ابھی سکرین پہ آپ کو دیکھ رہا ہے ایک کھلا سا ورطہ لیں گے آدھا کپ میں نے دیسی گی کا استعمال کیا آپ لوگ گی یا اویل کا استعمال کر سکتے ہیں پیاز جو ہم نے کٹ کر کے رکھیا وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اتنا آپ نے پیاز کو فرائے کرنا ہے کہ اس کا کلر جنہو چینج ہونا سٹارٹ ہو جائے سوفٹ ہو جائیں گے پیاز بس اتنے یہ دیکھیں کرسپی ہونا سٹارٹ ہو گیا ساتھ ہی اس کے اندر لہسن کی پیسٹ یا پیپاریک چوب یا لہسن ڈال دیں گے اس ریسپی میں ادرک نہیں جاتا صرف لہسن ہی جاتا ہے پائے کی ریسپی میں جس طرح پیاز کا کلر ہوگا ویسا ہی شوڑ بیگا کلر آئے گا تو آپ اپنی مرضی کے حساب سے اس کو فرائے کیجئے گا ایک سے دو کپ پانی ڈالیں گے اور ایک کالی الائچی ڈالیں گے کافی بھرے سائز کی ہے ایک سے ڈیر انچ کا ٹکڑا دارچینی کا تین تے چار ہری الائچی پھلوی کا پاوڈر ایک چائے کا چمچ دھنیا پاوڈر ایک چائے کا چمچ لال مرچوں کا پاوڈر ایک اور ایک چتھائی چائے کا چمچ یا پھر اپنے ذائقی کے مطابق ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اور جو پائے ہم نے ساف کر کے رکھے تھے وہ پائے اس کے اندر ڈال دیں گے یہاں پہ مجھے پانی کم لگا تو میں نے ایک کپ پانی کا استعمال اور کیا ہے تو پانی آپ ایڈجسٹ کر لیجئے گا اپنے حساب سے ڈالیے گا یہاں پہ پائے ڈال دیں گے اس کو مکس کریں گے مسالے کی بنائی ہم پائے کے ساتھ ابھی کریں گے پہلے ہم اس کو تھوڑا سا کوک کریں گے تاکہ پیاز جو ہیں وہ تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں شربہ ہمارا بہت سمودھ تیار ہوگا جس طریقے سے میں بنا رہی اس کو سٹیپ بائی سٹیپ فولو کیجئے گا اس کو کور کریں گے اور تیس سے پینتیس منٹ کے لیے میڈیم نو ہیڈ پہ کوک کریں گے تیس سے پینتیس منٹ کے بعد اس کا ڈکن ہم اٹھائیں گے اور اس کی بہت اچھے طریقے سے بنائی کریں گے جتنی اچھی آپ بنائی کریں گے اتنے ہی زیادہ ذائقے دار اس کا شربہ تیار ہوگا ساتھ ہی اس کے اندر نمک ڈال دیں گے میں نے ایک اور ایک چتھائی چائے کا چمچ ڈال ہے نمک بعد میں چک کے آپ لوگ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس لئے پہلے طورہ کم ہی ڈالیے گا بعد میں ضرورت ہوگی تو ہم اور ڈالیں گے بنائی دیکھیں اتنی اچھی طرح بنائی کیا ہے کہ آپ پائے کی ہڈی کا غلر دے کے چینج ہو گیا ہے یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کی بنائی کرنی ہے چمچ کو چلاتے ہوئے جو پائے یقنی نکال کے پکایا جاتے ہیں وہ اور جو اس طرح سے بنائی کر کے بنائے جاتے ہیں ان دونوں کے ذائقے میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے اس کا شربہ زیادہ ذائقے دا تیار ہوتا ہے دو سے تین کھانے کے چمچ دہیں ڈالیں گے دہیں بیٹھ کر کے ڈالیں گے چولے کی خیٹ تو تھوڑی کم کر دیں گے تاکہ دہیں پھٹ نہ جائے اس کو مکس کریں گے پائے میں کوئی ٹماتر کا استعمال نہیں کیا جاتا دہیں بھی بہت کم کونٹیٹی میں جاتی ہے تو صرف پیاز اور تھوڑی سی دہیں ڈالیں گے بنائی دیکھیں بنائی بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ پائے کی یقنی نکال کے پھر اس کو کک کرتے ہیں تو پھر زیادہ بنائی نہیں ہوتی کیونکہ پائے گل چکی ہوتے اتنا چمچ چلا کہ آپ اس کو بھون نہیں سکتے اس طرح سے کچھے پائے کی جب بنائی اچھے طریقے سے کر پکائیں گے تو اس کا شربہ بہت ذائکے دار تیار ہوگا پانی جتنی میں ضرورت ہوگی آپ پانی ڈال لیں گے ہری مرچ سٹالیں اور اس کو بوئل آنے کا ویٹ کریں جیسے ہی بوئل آنے لگے گا اس کو کور کریں گے آپ اس کو لو ہیٹ پہ کریں گے پانچ سے چھے گھنٹے ڈپنڈ کرتا ہے کہ پائے کا سائز کتنا جتنے بڑے سائز کے پائے ہوں گے اتنا ٹائم زیادہ لگے گا کو گلدنے میں یہاں پہ سارے پانچ گھنٹے ہو گئے ہیں اس کو پکتے ہوئے اب یہاں پہ آپ گریوی اپنے حساب سے ایجز کرنی ہے اگر آپ گریوی زیادہ لگ رہی تو میریم ہائی ہیٹ کر پانی شوربے کا کم کر لیں پائے کی شیپ بلکل بڑھ کر رہا چیک کر لی جب گوش ہڈی چھوڑے تو پائے بہت اچھے طرح پک گئے میں ہڈی کے اندر سے مک بھی شوربے میں آگئی ہے تو یہ دیکھیں جو بہترین پائے ہوتی ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ پائے کی شکل برقرار رہے ایسا نہ ہو کہ اتنا زیادہ گلاوٹ کر دیں کہ پائے کی ہڈیا لیتا اور بوٹیا لیتا ہو جی شوربے میں سب کچھ خلوہ سا بن جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ لاہور میں کسی بیچی ریسٹورن میں جائیں گے تو آپ کو پائے اسی طرح سے ہی سرف کیے جاتے اوپر سے میں گرم مسالہ ڈالا ہے آپ لوگ چاہیں تو کالی مرچ بھی ڈال سکتے ہیں لاہور میں بنائیا تو کوئی دھنیا ہری مرچ یا ادرک وغیرہ اس کی اوپر گارنش نہیں کیا جاتا کسی بھی چیز سے اس کو ایز ٹیسر کیا جاتا ہے جیسے بھی آپ سکرین میں دیکھ رہے ہیں توڑ کے پرسن اس کے شوربے میں ذرا بھی ذائقہ نہیں ہوگا جب پائے اچھے طریقے سے پکے ہی نہیں تو اس کے شوربے میں ذائقہ کیسے اچھا سکتا ہے تو پائے پکانے میں کوئی سائنس نہیں ہے بس آپ نے اس کی بنائیں اچھے طریقے سے کرنی ہے اور اس کو ہلکی ہیت زیادہ سے زیادہ ٹائم کے لئے کرنا ہے جب تک کہ یہ بہت اچھے طریقے سے ٹینڈر نہ ہو جائے اور اگر آپ لوگ اس کو زیادہ پریزنٹیبل بنانا چاہتے ہیں تو پائے کی شکل اس طرح برقرار ہونی چاہیے لیکن جب آپ اس کو کھائیں تو وہ رام سے ہی بیئے اور ہمیڈ بیس مجھے دعا رکھے گا خوش رہے آباد رہے خوش بانتے رہے اللہ حافظ